اسلام علیکم ڈیئر آل ویورز امید کرتی ہوں سب خیریہ سی ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے تو پشلی ویڈیو جو میں نے بنائی تھی وہ فش کو واش کرنے اور اس کی بدبو ختم کرنے کا طریقہ بتایا تھا تو اس ویڈیو میں فش کو مسالہ لگانے کا طریقہ بتاؤں گے کون کون سے مسالے لگائیں گے جس سے ہماری فش چٹ پٹی بنے گی جوسی سی اور بغیر سمیل کے بنے گی تو یہ میں نے لی ہے کٹی ہوئی لال مرچ یہ وان ایڈ ہاف ٹیبل سپون ہے اور اگر آپ زیادہ کھانا چاہتے ہیں مرچ زیادہ ڈالیں یہ حلدی پاودر ہے اور یہ نمک ہے نمک میں نے حسب زائقہ ہی لیا ہے تھوڑا کم ہی لیا ہے کیونکہ مچھلی کو آر اڈی لگا ہوتا ہے اور یہ فش مسالہ ہے اپشنل ہے ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں سکپ کرنا چاہیں تو سکپ بھی کر سکتے ہیں فش مسالہ تو اس کے بعد یہ کٹا ہوا دھنیا ہے دھنیا پاودر جو ہے دھڑا سا کیا ہوا ہے اور یہ دھڑا مرچ ہے جسے دھڑا مرچ بھی کہتے ہیں یہ بھی وان ایڈ ہاف ٹیبل سپون ہے تو یہ لیمن ہے لیمن سکویز کریں گے تاکہ تھوڑی بہت جو سمیل رہ گیا وہ بھی بالکل ختم ہو جائے اب ہم اس کو اچھے سے مسالہ لگائیں گے یہ میں نے ایک باول لے لیا اسی کے اندر فش ڈال لیں گے یہ جو میں طریقہ آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں اس سے آپ بے شک فرائی فش بنا لیں یا مسالہ فش بنا لیں یا شوربے والی بنا لیں آپ کی مچھلی جو ہوگی اس میں سے سمیل نہیں آئے گی اور میں یہاں پہ فرائی فش بنانے لگی ہوں اس کے لئے میرینیشن جو ہے بہت ضروری ہے لیکن اگر شوربے والی یا آپ لوگ مسالہ فش بھی بنانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے میرینیٹ آپ لوگ کر سکتے ہیں تاکہ میرینیشن کا مقصد یہ ہوتا ہے مسالہ اچھے سے مچھلی کے اندر رچ جائے اور میرینیشن کے فورم بعد ہم نے فرائی تھوڑی کر لینا ہوتا ہے یا پکا تھوڑی لینا ہوتا ہے تھوڑی دیر اس کو پڑا رہنے دیں گے دو سے تین گھنٹے اس کو میرینیٹ کر کے رکھیں گے اس کے بعد ہم اس کو فرائی کریں گے اچھے سے ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے مسالہ تاکہ اچھے سے رچ جائے اور پھر اس کے بعد ہم لیمن سکویز کریں گے لسندر کا پیسٹ ڈالیں گے ہر انسان کا طریقہ جو ہے میتھڑ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے کوئی کس طریقے سے بناتا ہے کوئی کس طریقے سے بناتا ہے یہ جو میں نے مسالہ ایڈ کیے ہیں ان میں سے کچھ لوگ ان میں سے کچھ سکپ بھی کر دیتے ہیں کچھ زیادہ بھی ڈال دیتے ہیں تو آپ کو جو بیسٹ طریقہ لگتا ہے وہ اس طریقے سے بنا سکتے ہیں لیکن اس طریقے سے بھی اگر آپ بنائیں گے تو بہت ہی اچھی آپ کی فیش بنے گی تو لازمی اس میتھڈ کو آپ لوگوں نے ٹرائی کرنا ہے بہت اچھا میتھڈ ہے اس کے علاوہ میرینیشن میں ایک چیز میں نے سکپ کی ہے میں نے دہی نہیں ڈالا میں نے لیمن سکویز کی ہے اگر آپ لوگ دہی بھی لگا کر رکھنا چاہتے ہیں تو یہی مسالے کے ساتھ دہی بھی تھوڑا سا ایڈ کر کے لگا سکتے ہیں میرینیٹ کرتے وقت تو یہ دیکھیں کتنا اچھا کلر آیا ہے مسالے جو ہیں کتنے اچھے لگ رہے ہیں کیونکہ سارے مسالے ہم نے تھوڑے تھوڑے اس کے اندر ایڈ کیے ہیں اب لسن ادر کا پیسٹ لگائیں گے پھر ہم اس کو تھوڑا سا ریسٹ دیں گے اس کو بھی تھوڑی آرام کی ضرورت ہے میں چار گھنٹے تو رکھوں گی میں اس کو فریج میں مسالہ لگا کے اس تاکہ اچھے سا مسالہ اس کے اندر رچ جائے اور اگر آپ جلدی اس کو فرائی کرنا چاہتے ہیں پھر بھی مسٹ ایک گھنٹہ تو اس کو میرینیٹ کر کے رکھیں تاکہ مسالہ جو ہے اندر تک جزب ہو جائے تھوڑا مسالوں کا ٹیسٹ اندر تک چلا جائے کیونکہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے ہم فش کھا رہے ہوتا ہے اوپر سے مسالہ لگا ہوتا ہے تو اندر سے ویسے ہی وائٹ وائٹ ہوتی ہے لیکن اگر یہ والی میرینیشن کر کے ہم تین سے چار گھنٹے رکھیں گے تو اندر تک اس مسالے جو ہیں جزب ہو جائیں گے اندر تک اس کا ٹیسٹ آئے گا اندر سے وائٹ نہیں ہوگی مسالوں کا ہی ٹیسٹ آئے گا بہت یمی جوسی سی بنے گی تو اب ہم اس کو فرائی کریں گے بیسن لگا کے میں اس کو فرائی کروں گی بیسن لے لیا ہے اس کے اندر تھوڑا سا بالکل ہم نے نمک ڈالنا ہے اور دردہ مرچ ڈالنا ہے اور تھک سا اس کا بیٹر بنا لینا ہے پیسٹ سا بنا لینا ہے یہ نمک اور مرچ کو پہلے ہم ایسے ہی بیسن میں اچھے سے مکس کریں گے اور پانی ڈال کے اس کا پیسٹ بنا لیں گے لیکورٹ سا بنا لیں گے پھر فیش کا ایک ایک پیس پکڑیں گے اس کے اندر ڈپ کریں گے اور پھر فرائی کر دے جائیں گے اس کا نا ہم نے زیادہ پتلا نہیں بنانا تھوڑا تھکی ہی بنائیں گے جب فرائی فش کرتے ہیں تو اس کے لیے جو بیٹر بناتے ہیں وہ تھوڑا تھکی ہونا چاہیے تاکہ اچھے سے جو ہے وہ ڈپ ہو جائے اس کے اندر لگا ہوا بیسن نظر آنا چاہیے پھر ہی کھانے کا مزہ آتا ہے اوپر ایک کرسپ بن جاتا ہے اب ہم فش کو فرائی کرنا سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں کو چھٹی سی ریکویسٹ ہے جو نیو ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور تھمز اپ دے دیں ویڈیو کو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسی طرح میرے ساتھ جڑے رہیں تاکہ میں آپ لوگوں کے لئے مزے مزے کی ریسپیز لاسکو اوئل گرم ہو چکا تھا ہم نے بیسن لگا کے اب اس کو فرائی کرنا سٹارٹ کر دیا ہے اور ہم نے پہلے اوئل گرم کر لینا ہے پھر میڈیوم ٹو لو آنچ پر ہی اس کو فرائی کرنا ہے تاکہ اندر تک پک جائے مسالہ وغیرہ تو ویسے آر ری رچ گیا ہے بیسن ایسا نہ اوپر سے پک جائے اندر سے کچھی رہ جائے لیکن اب میڈیوم ٹو لو فلیم پر بنائیں گے آہستہ آنچ پر ہی بنائیں گے تو ہماری بہت اچھی فش جو ہے وہ بنیں گی اور میں نے یہاں ساری فش جو ہے وہ فرائی کرنے کے لئے ہی میرینیٹ کی تھی اور آپ لوگ چاہیں تو آدھی فرائی کر سکتے ہیں آدھی جو ہے مسالہ فش بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ اگر روٹی کے ساتھ کھانی ہے تو مسالہ فش ہی ہو تو پھر ہی کھائی جاتی ہے مسالہ ساتھ ہونا ضروری ہوتا ہے یا شوربے والی بندہ بنا لے لیکن اگر ویسے ہی ایزا سنیکس آپ نے کھانا ہے تو پھر اس طرح فرائی کر کے چٹنیوں کے ساتھ کھا سکتے ہیں تو یہی تھی آج کی ریسپی نیکسٹ میں بہت مزیدار سی ریسپیز لانے والی ہوں جو نیو ہیں مجھے فالو کر لیں سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کی مزیدار سی ویڈیوز میں لاسکوں نیکسٹ اپنیو کی ریسپیز بھی لانے والی ہوں تو اسی طرح میرے ساتھ جڑے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ ایک اور مزیدار سی ریسپی کے ساتھ اب تک کے لئے اللہ حافظ and take care